نبیوں میں رحمت لطب پانی والا مرادِ غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا تذکیرے کعبے سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں عبرہ کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی چند دکانیں ہیں کچھی دکانیں اور قسپوش بھی کسی کسی کی محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں ان دکانوں پر گھریلو ضرورت کا سودا سلف ملتا ہے آٹا چاول ستو نمک زیتون کا تیل کپڑا سینے کا دھاگا اور فصل کی ترکاریاں اور پھل بھی گاہک آتے ہیں سودا لے کر چلے جاتے ہیں دکاندار اور ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں کچھ سنا تم نے عبید عبد المطلب نے اپنے پوتے کے دو نام رکھے ہیں احمد اور محمد ایک ساؤنی رنگت کے دکاندار نے کہا بلکل نئے انداز کا نام ہے میں انساب قریش کا ماہر ہوں اور نہ صرف نسب نامیں مجھے یاد ہیں بلکہ ادنان کی حالات مرہ کی زندگی کلاب کی داستان حیات لوی کے واقعات اور قسعی کے کارب نامیں گن گن کر بتا سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جب اونچ چرانے پر جھگڑا ہوا تھا تو کس قبیلے کے کتنے آدمی مارے گئے تھے تمہاری اس خصوصیت پر تو بنو خزیمہ ناز کرتے ہیں انہی لوگوں میں سے ایک بول پڑا اس پر ماہر انصاب مسکراتا ہے آدمی تو آدمی ہے میں یہ تک بتا سکتا ہوں کہ امیہ جس گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے اس کی نسل کے گھوڑے کہاں کہاں ہیں اور ابو سفیان کے پاس جو تلوار ہے اسے نجت کے حاکم نے حرب کو کب اور کیوں دی تھی یہی نہیں خجوروں تک کے نسب مجھے یاد ہیں ارے صاحب آپ تو اس بحر بیکران کے شناور ہیں کتاب اس فن میں آپ کی برابری کریں تو کریں اور تو کوئی مکہ میں آپ کے جوڑ کا نظر نہیں آتا سننے والوں میں سے ایک نے کہا اور بوڑے کے لہجے میں احساس فقر نے اور زور پیدا کر دیا یہ جو متعلقہ باغ خوش ذائقہ کجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہے اس کی نسل کا سلسلہ قبیل تیہ کے اس نقلستان تک پہنچتا ہے جو مارک فجار میں اجڑ گیا کہو تو ملوک ہیرہ کی راستانیں سنا دوں قبطیوں کے عروج زوال کی تاریخ بیان کروں چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا اس پر بڑے نے گہری سانس لی تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا بولا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد اور محمد آج تک کسی قریشی کا نام سننے میں نہیں آیا بلکل نیا نام اچھوتا نام مگر کتنا پیارا اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھنچا جاتا ہے اس پر ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بٹ رہا تھا کام کرتے کرتے باتیں بھی سنتا رہا کہنے لگا میری سنت لی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ اس قدر حسمک پیارا ہوں ہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو عبدالدار کے گھر والوں کو زبید کی خوبصورتی پر بہت ناز ہے زبید واقعہ بہت خوبصورت ہے مگر آمنہ کے نور نظر کے تلوے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہے میں کہتی ہوں عبدالمطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے محمد کا چہرہ قدر سراج منیر ہے دار الندوہ میں بھی ایان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچہ ہے جی ہاں یہی حال ہے امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی قشی میں سارے مکی کی دعوت کی تھی مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا آج جب قابے کا تواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیداش کے قیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ رب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق کلٹنے والا ہے اور میرا قاب آپ لوگ نہ سنے تو اچھا ہے آپ کو دکھ ہوگا سب نے مل کر کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے میں نے رات قاب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالا چھین کر پھینک دیا میں نے اپنے معبود یعوب کو سزدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا کہ اب بتوں کی پوجہ نہ ہوا کرے گی سرداران قریش کے ماتے پر پسین آ گیا اور میں نے اپنی داشتہ زہبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے چھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بتکاریوں کو اب قتم کر دو ایک بڑھا قریشی جس کی بھویں تک سپید ہو گئی تھی قاب بہت زیادہ قوفناک ہے میں نے بڑی بڑی خون ریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کبھی حمد نہیں آرہی مگر نجانے کیوں اس قاب کا سننے سے دل بیٹھا سجاتا ہے ہاتھ اٹھا کر عزا میرے دل کو سبھال لات مجھ میں جرت پیدا کر منات یہ ہم کیا سن رہے ہیں تیری قدائی کے جھنڈے کہیں جھک نہ جائیں نوجوان عرب جوش میں آ کر اکڑوں بیٹھتے ہوئے کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہو ابو مجان بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری بتگو سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے قداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ قاب کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھ اکیلے نے بیز دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھی اور میرا گھڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا مگر آج تو تمہاری مردان کی مفلوج ہوئی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سپید ہوئے ہیں جب ہی تو قاب و قیال کو اتنی اہنیت دے رہے ہو میں ابھی ابھی نائلہ کی پوجہ کر کے آ رہا ہوں راستے میں میری ماشو کا غزالہ مل گئی اس نے تیز شراب کے دو تیم پیالے پلا دیئے پھر اس کی چھوٹی بہن نے طرفہ کا شیر گا کر سنایا دل کی لگی شراب ہی سے بستی ہے اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے اسی لگانے بجانے میں زندگی کا لطف ہے قریش کا ایک سردار جس کی داڑی گنی اور سر کے بال الجے الجے سے تھے جب شیر و شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی دو شیر سن لیجئے آج ہی کہیں ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی بلادت بس سعادت کا حال سن کر عبداللہ بیاباں میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے کاش اس تک یہ پیام پہنچ سکتا بنی حاشم پہلے ہی سے مفقر اور محترم تھے مگر اب ان کی جمین فقر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی یہ عزتیں قسمت والے کو ہی ملتی ہیں احسنت مرحبہ صدقتہ یا ابن ام کی صدائیں گونجنے لگیں مکہ موظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مر زہران ہے جو عوام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام عیس تھا عیس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی موٹا جھوٹا گھاتا پہنتا اور عبادات و مراقبے میں مصروف رہتا سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عبد المطلب بھی عیس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے جس صبح عرب کا افتاب تلو ہوا ہے اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی عیس کے پاس پوتے کی ولادت کا مجدہ سنانے کے لئے پہنچے عیس قانقاہ کے دروازے کی خجور کے نیچے کوئی عمل پڑ رہا تھا آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب عیس نے مسکرا کر پوچھا اے رب قانقاہ ایک مجدہ لائی ہوں خبر مسرد آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے قبر ہیں مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی عبد المطلب نے عوامہ کا پیچ سوالتے سے جواب دیا کہو کہو تمہیں تو خوشی نے اس بڑاپے میں جوان بنا دیا عیس بولا عبد اللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا ہے حسین بچہ انتہائی حسین سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے لوگوں کی مبارک بادیں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا عبد المطلب نے عبا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا اس کا تم نے نام کیا رکھا عیس راہب نے دریافت کیا محمد ہوتوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے عبد المطلب نے جواب دیا اب میں تمہیں مبارک باد دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی قبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے اس کا تم نے نام کیا رکھا عیس راہب نے دریافت کیا محمد ہوتوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے عبد المطلب نے جواب دیا اب میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی قبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے سنو اس لڑکے کو میں نے تین سبب سے پہچانا ایک تو یہ کہ رات ایک ستارہ تلو ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دوسرے ولادت دو شمبے کے دن ہوئی تیسرے اس کا نام محمد رکھا گیا اپنے تقدیر پر ناز کر عبد المطلب بنو حاشم کو تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی کاش تم اس کا جاہ و جلال دیکھنے کے لئے زندہ رہ سکتے